اسلام علیکم ویلکم پو میکسپلیٹر فور ایفریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خائریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی اچھی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آج ہم لے کے آئیں آلو پالک گوشت بہت ہی مزیدار آسان اور بالکل کم مسالوں کے ساتھ بہت جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے یہ اور کھانے میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو جلدے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کیسے جھٹ بہت تیار ہوگی دی تو پالک لی تھی میں نے دیڑ کلو اس کو اچھے سے چن کے ساف کر کے کاٹ لیا اس کے ساتھ گوشت اور آلو ہیں آلو بالکل آپشنل ہیں کیونکہ میرے گھر میں آلو بھی پسند کیے جاتے ہیں اور گوشت کے بغیر کچھ کھایا نہیں جاتا تو اس لئے آلو میں ڈالوں گی اور ساتھ چکن بھی ڈالوں گی تھوڑا سا ڈال رہی ہوں بس چار پانچ چھے پیسیز ہوں گے چکن کے تو آپ اپنی چوائس کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ادر کلسن کا پیسٹ آئی ہوگا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے پتلا کر لیا بلکل سیمپل مسائلیں اس میں کوئی زیادہ سپائسی یا کچھ زیادہ مسائلوں کی ضرورت نہیں ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے لال مرچ پاودر حلدی نمک زیرہ اور ساتھ میں تڑکہ بنانے کے لئے پیاز ہے کٹا ہو وٹماتر ہے اور چار سے پانچ حلی میٹجے ہیں تو بلکل سیمپل طریقے سے ہم نے اس کو بنانا ہے اور بہت تیسٹی بنانا ہے بسیکلی اس کو اس طرح بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پالک کا اپنا ٹیسٹ اور انرجی ہے وہ اس میں رہے لیکن یہاں ایک بات ہے کہ میں اس کو پہلے بوائل کروں گی بوائل کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر اس کو کڈنی کا پرابلم ہے تو اس کو ہمیشہ پالک بوائل کر کے ہی کھانی چاہیے تو اس کو ابھی میں واش کر لوں گی پالک ہم کر لیں گے ہلکی سی بوائل تاکہ اس میں بہت زیادہ فلاد ہوتا ہے تو وہ کڈنی پیشنٹس کے لئے صحیح نہیں ہوتا اور کڈنی کا پہنٹ کر دیتا ہے تو احتیاطاً میں اس کو ہمیشہ تھوڑا سا بوائل کرتی ہوں اور آپ کے اوپر ڈیبینٹ کرتا ہے اگر آپ بوائل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی لیکن میں اس کو تھوڑا سا پہلے بوائل کروں گی تو چلتے ہیں ہم اپنی کوکنگ کی طرف جی تو ادھر میں نے پالک رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے اور دوسری طرف ہم چلتے ہیں اپنی در میں ہم اپنا چکن اور علو بکا لیتے ہیں ایک کڑھائی میں لیں گے اوائل پالک میں تھوڑا سا اوائل زیادہ ہو تو پالک تھوڑی بھنائی میں اینڈ پہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور ٹیسٹ اس کا اچھا بناتا ہے اس میں ہم اپنے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے پالک کاٹنے کے بعد اچھے طریقے سے دھونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں اکثر زمین کی فصل ہے بہت زیادہ اور کاٹ کے اس کو زمین پہ ہی رکھا جاتا ہے تو ہمیں اس پہ اکثر مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم آرام سے اس کو کٹ لیں گے آرام سے اس کو اور کسی کھلے برطن میں زیادہ پانی لیں گے اس میں پھر کھلے پانی میں تھوڑی تھوڑی پالک کر کے دبوتے جائیں گے اچھے طرح جیسے دو تین گوتے لگوا لیں گے اس کو سمجھ کے اس کو مٹی نیچے چلے جائے گے ہماری ساف پالک اوپر آ جائے گے تو پھر اس کو ایک باس کی پودھرہ میں رکھتے جانے کہ اس کا پانی نکلتا جائے تو اس کا پانی چینج کر کے کھلے برطن میں پانی دے کے اس کو دھولیں گے مٹی ہوا مٹی رہتی ہے کہ ہم یہ پہر پیاز براؤن کریں ہمارے پیازを براؤن ہی ماں ہے اس کو براؤن کریں اس کو براؤن کر v poet لیکن president پیازen ہی بتانے پیاز O 2017 سب سے پہلے زیرا کھر زیرا اس سے پیس کا ملک کا ملک گیا ہے اکیش لحظہ چھوٹا ہمیں بیٹھے نکلے ڈالے پاکڈر پاکڈر لگنیسٹ پاکڈر دور 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 پاکڈر پانی کا چندہ دیکھیں کتنا اچھا اچھا ترکے کا کلر آیا ہے اگر آپ کو میری ریسیٹ اچھی لگے گئے تو جلدی سے اس کو لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے میری چینل کو اب یہاں ہم اس میں ٹھماٹر اور ہری مرچیں اٹھ کر لیں ہمیں کو ہلکا سا گونیں گے اور ساتھ ہی نمک اٹھ کر دیں گے نمک پہلے اٹھنگ کیا اب اس میں پانی تکیبن سنکھ رہا ہے ابھی اسی آئی میں ہم چکن اور الو ڈال کے بھون لیں گے ہمیں چکن اور الو ڈال کے کھوڑا سب بھون لیں گے چکن اور چھپین کو بھونیں گے کھوڑا کھوڑا ت نمک پہلے جو آپ کے ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں آپ کے لئے کی ضرورت معلومت حرماز ہے چینل کام دائم ہے کہ کم سے کم ملتے ہیں مزے کے اچھے اچھے سے کھانے بنائے دیا سکیں اور بیگنرز کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے بلکل تھوڑے مسالے استعمال کرتین کھانوں میں اور ٹیسٹ ہی اچھا ہوتا ہے آزمائش شرط ہے ٹک ہے یہ دیکھیں اب چکن اپنا کلر چنز کرنا سٹارٹ کر رہا ہے یہ وائٹ وائٹ ہو رہا ہے اب ہمیں کو تھوڑی در بھانیں گے کہ اچھے سے اس کا کلر چنز ہو رہا ہے ہم یہ چلیز کا کلر اتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں یہ ان کی بھی بنائی ہو رہی ہے تو کیسے ان کا گرین سا کلر کھل کے آ رہا ہے یہ چکن کا سارے کا کلر کچھ بہن چینز ہو چکا ہے یہاں ہم اس میں کھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے بلکل تقریباً ایک کپ یہاں ہم نے اس میں ایک کپ پانی آٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کی آنچ میڈیم کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے ہم ڈھکے اس کو ڈھک کے پکائیں گے ٹھیک ہے دس پندس سے بارہ پندرہ منٹ ہم اس کو مڈیا مانچ پہ پکائیں گے دیکھیں ہماری پالا کیا جو وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو بس چار سے پانچ بوائل آئیں گے میں نے تھندے پانی میں ڈال کے رکھ دی تھی اب یہ بوائل ہو رہی ہے بس اس کو میں بندر بند کروں گے اس کو چھان لیں گے اس کا پانی جو سارا درین کر دیں گے ویسٹ کر دیں گے تو پانی ہمیں نہیں چاہیے اسی طرف جو ہمارا چکن تھا اور پوٹیٹو سے یعنی جو آلو اور گوشت تھا وہ پک رہے ہیں اور اچھی اس کو آ رہی ہے یہ دیکھیں اس میں فانی ہے ہلکا ہلکا پالٹ ڈالنے سے پہلے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے ابھی ہم یہاں یہ چیک کریں گے کہ آلو کتنی حد تک اس کے گل چکے ہیں اس کو پانچ مینٹ ہم اور رکھیں گے بھکے پکا لیتے ہیں اس کو پانچ مینٹ کے لیے جی تو پانچ مینٹ ہو گئے اب ہم اس کو بھون لیں گے اپنی آلو گوشت کو اور جب ہم بھوننا سٹارٹ کریں گے تو اس میں یہ میں زیرا پاؤڈر اور گرم مسالہ پاؤڈر اس کو بھون لیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے میں بھون لیں گے یہ بھون لیں گے بھائی ریسپورنٹ کی کھانی ہیں تو ہم وہاں سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن جو گھر میں گھر کے ٹیسٹ کے ساب سے چیز تیار ہو اس کا بھی اپنا ہی گھر کا ہوتا ہے کھانے میں بہترین ہونی چاہیے آپ ایک دفعہ کریں یہ بہت مزے کی لگے انشاءاللہ گھون گیا ہے ہمارا گوشت اور آلو بھون گے تو یہ دیکھیں اگ سارے مسالے نے اپنا آل چھوڑ دیا اب ہم اس میں پالک اٹھ کر دیں پالک میں نندھی کھان کے لگیں اب ہم اسے چھونی گا ہے اندھمیں یہ پالک انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی پالک بالک انشاءاللہ اچھے سے میکس ہو جائے گی ابھی ہم اس کو میکس کر دیرتے ہیں سارے مسائلوں کے ساتھ ابھی ہم اس کو دھکتے پکاتے ہیں دیکھیں یہ پانی چھوڑا ہے پالک نے پانی چھوڑا اب ہم اس کا پانی خشک کریں گے اور انڈ میں اس کو بھون لیں گے ابھی اس کو پانچ منٹ پکنے دیکھتے ہیں پانچ سے سات منٹ ہو گئے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ابھی پالک نے اچھے ترہ سے پانی چھوڑا آلو چکر لیتے ہیں ابھی اس کو دھکتے ہیں پانی چھوڑا آلو چکر لیتے ہیں اب ہم اس کو بھون لیں گے اب یہ اس میں تو پانی ہے اس کو بھون لیں گے اپنی مرزی سے کامی یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے پالک ملائی ہے پالک ملائی ہے کم پالک ملائی ہے اگر آپ کو میری ریسیپیس بسیندار ہیں تو میرے چینل کو لائک بھی کی دیں شیئر بھی کی دیں سبسکرائب کرنا بھی بہت بھولیں نیکسٹ ریسپے ملیں گے اسی طرح آسان سی مزیدار سی زبردستی ریسپی جو ہر روز گھر میں بنتی ہے اس وقت کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ